اسلام علیکم پورے پاکستان کے اندر آج کل کے مونسون سیزن میں جہاں بڑے جنوروں کے اندر مو کھول جیسی جان لیوہ بیماری کا حملہ بڑھ جاتا ہے وہیں چوزوں اور مرگیوں کے اندر بھی سوکھی خانسی اور اس کے ساتھ ناک سے پانی بہنا اس کا شدید اٹیک ہوتا ہے اور آخر کار اگر اس بیماری کو کنٹرول نہ کیا جائے تو چوزوں کی کسیر تعداد میں موت بھی ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس بیماری کے مکمل علامات اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کے فارم پر یہ بیماری کا اٹیک ابھی نہیں ہے چونکہ بارشوں کے سیزن شروع ہو رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر کے طور پر کون کون سی آپ میڈیسن چلائیں اپنے فارم پر جس سے انشاءاللہ آپ کا فارم ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے یاد رکھیں کہ سوکھی خانسی جس میں کافی زیادہ خانسنے کے بعد ناک سے پانی بہتا ہے اور چوزہ آخر کار اس سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی موت کو چلا جاتا ہے تو تمام انشاءاللہ احتیاطی تدابیر آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو بھی نئے فارمر حضرات یا پرانے فارمر حضرات اس بیماری کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے ان کو وہ لازمی ویڈیو کو مکمل سن کر پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا تو شلے آئیے بینہ تخیر آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں سانس کی بیماری کے متعلق اگر احتیاطی تدابیر پر بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے جو میڈیسن اپنے فارم پر لازمی رکھنی ہے ان دنوں میں اس میں وینٹولین اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائلوسین کا سیرپ یہ دو سیرپ لازمی آپ کے فارم پر ہونے چاہیے اب اس کے جو چلانے کا طریقہ کار ہے اگر تو آپ احتیاطاً چلا رہے ہیں ابھی بیماری کا اٹیک نہیں ہے آپ کے فارم پر تو ایک سیسی ایک لٹر پانی کے اندر یہ آپ نے استعمال کرنی ہے وینٹولین کا بہت اچھا ریزلٹ ہے خاص کر خانسی والے جو چوزیں ہیں ان کے اندر کافی زیادہ خانسی ہے تو اس میں وینٹولین تین دن تک آپ چلائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائلوسین ہے اگر آپ کے فارم پر اٹیک ہوا ہے کسی قسم کا کوئی سانس کا مسئلہ آپ کو نظر آرہا ہے چوزہ مو کھول کے سانس لے رہا ہے یا سانس لینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ سانس لیتا ہے تو اس کو سیٹی کی آواز آپ کو سنتی ہے اور دیوار کے ساتھ لگ کے یا کسی بھی فارم کی ایک سائٹ پر لگ کے وہ کوشش کرتا ہے مو کھول کھول کے زور زور سے سانس لینے تو یہ جو علامات ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چوزے کے اندر سانس کا مسئلہ آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چوزہ جب بھی چھینکے گا اس کو پانی والا نزلہ نظر آئے گا آپ کو ان دنوں کے اندر خاص کر پہلے اگر آپ کسی بھی بیماری کے اندر دیکھیں تو پانی والا نزلہ آپ کو کم نظر آتا ہے لیکن جب بھی بارشوں کا سیزن آتا ہے موسم کے اندر یکدم تبدیلی آئی ہے پہلے گرمی تھی کافی زیادہ ٹمپریچر پنتالیس ڈگری تک بھی گیا ہے لیکن جیسے ہی ٹمپریچر میں کمی آئی ہے بارشوں آئی ہے سیزن چینج ہوئا ہے کوشش کر لیں کہ ابھی سے ہی آپ نے ہر ہفتے کے اندر دو دفعہ جو لسن اور ادرک والا فارمولہ ہے اس کو مکس کر کے فیڈ کے اندر شامل کریں یا آپ پانی کے اندر شامل کریں اس کا پانی نکال کے تو یہ لازمی اپنے فارم کے اندر روٹین بنا لیں آج کل کے سیزن کے اندر انشاءاللہ ان کے استعمال سے آپ کے فارم پر بیماری کا حملہ نہیں آئے گا خاص طور پر سانس کی بیماریوں کے اندر ان کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ سپورٹیو تھراپی میں اگر ہم بات کریں کیونکہ سانس کی بیماری کے لیے تو بہترین یہی دو سیرپ ہیں اب اگر فارم پر اٹیک آگیا تو ساتھ آپ نے کچھ انٹیپوائٹکس بھی چلانی ہوتی ہیں کچھ ملٹی وائٹمن بھی چلانے ہیں تو اس میں آپ سستہ ترین جو ہے وہ پینیڈول کا سیرپ ہے جو کہ بخار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آپ لے آئیں ایک سی سی ایک لیٹر پانی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاوڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹاسول سکپر یا وائٹاسول گولڈ یہ آپ کو پاوڈر مل جے گا اس میں تمام وائٹمنز جو ہیں وہ شامل ہے یہ پاوڈر آپ نے ایک ڈکن ایک ڈرنکر کے اندر ڈالنا ہے اور ہر روز بھی اگر چلائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کے چلانے سے چوزوں کے اندر طاقت آئے گی وائٹمنز کی کمی پوری ہوگی انٹی بائٹکس لگانے سے اس کو انشاءاللہ بہتری آئے گی اور ٹائلوسین اور وینٹولین کا سیرپ چلائیں گے تو انشاءاللہ سانس کی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی تو جو چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی آج کل کے سیزن کے حوالہ سے چوزوں کی کافی تعداد میں موت ہو رہی ہے صرف نزلہ اور اس خانسی کی وجہ سے تو اس میں اگر آپ اپنے چوزوں کو بچائیں گے تو انشاءاللہ یہی آپ کے لئے ایک منافع وقش فارمنگ کا سما بنے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر جو چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کی ہے سانس والی بیماری کے متعلق امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ دوستوں کو فائدہ ہوا ہوگا جو بھی دوست چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور نئے بیورس کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ